اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی کنمی اور آج کی سیوڈیو کے اندر ہم فائلہ مولسکا کا ذکر کرنے والے ہیں جن کو سوفٹ بوڈیڈ اینیمالز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہوتا ہے یعنی اندر انہی بوڈی جو ہوتی ہے ان کی وہ سوفٹ ہوتی ہے باہر سے ان میں شیل موجود ہو سکتا ہے لیکن انٹرنل اسٹرکچر ان کا سوفٹ ہوتا ہے تو اس ورہ سے ان کو سوفٹ بوڈیڈ کہا جاتا ہے تو ان کے جنرل کرلیٹسٹکس کا ذکر کرنے والے مولسکس آر سوفٹ بوڈیڈ اینیمال بسٹ موسٹ آر پروٹیکٹیڈ بائی ہار شیل میڈ اف آر کیلشم کاربونیٹ کئی سارے ان میں ایسے ہیں جن کے جسم کے اوپر ایک شیل موجود ہے اور وہ شیل ہارڈ ہوتا ہے اور ہارڈ ہولی کی وجہ اس کے اندر موجود کیلشم کاربونیٹ ہے یاد رکھیے گا یہ ان کا شیل ہے اور شیل یہ ان کا ایک طرح سے ایکزو اسکلٹن کی طور پر موجود ہے آگے لکھا ہوا ہے سلگس آکٹوپس اینڈ اسکویڈز ہیو ریز ڈیوسٹ شیل کچھ جاندار ان میں ایک سلگ ہوتے ہیں اسکویڈ اور دوسرے آکٹوپس ان کے اندر شیل جو ہے وہ بہت کم موجود ہوتا ہے موسٹ آویچار انٹرنل آر دے ہیں لاؤس دیر شیل کمپلیٹلی دیورنگ دیئر ایوالیشن ان میں سے جو اسکویڈز ہو گئے یا سلگس ہو گئے یا آکٹوپس ہو گئے یا تو ان کے اندر اگر شیل موجود ہے تو وہ انٹرنل ان کی بوڈی کے اندر موجود ہے یا ان کی بوڈی نے جو ہے ایوالیشن کے دوران چینجز کے دوران شیل اپنا لاؤس کر دیا ہے اس کے علاوہ آگے ہے کہ آل دا مولسکس آج ٹروپلو بلاسٹک تمام کی تمام ان میں ٹروپلو بلاسٹک یعنی تین لیاز وارے ہوتے ہیں بائی لیٹرل سیمیٹریکل ہوتے ہیں یعنی ان کی بوڈی دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں سیلو میٹس ان میں سیلو موجود ہوگا بوڈی کیویٹین کے دور موجود ہوگی اور ان کے دور جو ماؤت ہے وہ پہلے فارمیشن ہوتی ہے اس کی ویڈ آرگن سسٹم گریڈ آف بوڈی آرگنیزیشن اور ان کے اندر مکمل طور پر ایک آرگن سسٹم موجود ہے آل مولسکس ہے وہ سیمیلر بوڈی پلان تمام مولسکس کا جو بیسک بوڈی پلان ہوگا وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ویڈ تھری مین پارس تین اہم حصے ہوتے ہیں ایک اس کا مسکلر فوٹ ہوگا جو فوٹ انہیں چلنے میں مدد کرے گا دوسرا اس کے اندر ہوگا ویزیرل ماس اب جو ویزیرل ماس ہوگا یہ سمجھ لیں اس کے اندر جتنے بھی آرگنس ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام اس کے ویزیرل ماس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ انڈہ منٹل اور ویزیرل ماس کے اوپر ایک کور موجود ہوگا جو کہ منٹل کلواتا ہے یہ منٹل جو ہے اگر شیل موجود ہوگا تو ویزیرل ماس کو اور شیل کو آپس میں سیپریٹ کرتا ہے یعنی ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے تو منٹل کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو منٹل جو ہے وہ ویزیرل ماس کے اوپر موجود ہوگا اور وہ شیل کو سیکریٹ کرتا ہے کافی سارے مولسکس جو ہے ان کی باڈی کے اندر ایک کانٹنیو والا جو ہے اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جو کہ ریڈیولا کیلواتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریڈیولا موجود ہے یہاں اس تصویر ہے آپ اس کی ماؤں کے سامنے جو ہے ریڈیولا کو دیکھ سکتے ہیں اور لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے ایک آڑی کی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور جو ہے ماؤں سے گزر کر یہ جو ہے کھانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں پیسز کر دیتے ہیں تو یہ ان کے ماؤں کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ویزیرل ماس جو ہے سیلوم اور سکنری تمام جو ہے آرگنز جو ہے اس کے اندر آجاتے ہیں اس ٹمک ہو گیا یہ سارے جو ہے سی کے اندر آجاتے ہیں اور ویزیرل ماس جو ہے اس کے اوپر شیل موجود ہے اور اندر یہ تمام اس کے ویزیرل ماس آجاتے ہیں اور نیچے ان کے جو ہے وہ فوڈ موجود ہے تو عام طور پر یہ اسٹرکچر ہے ہمارے پاس ایک مولسکس کا اس کے علاوہ ریپروڈکشن کا ذکر ہے ریپروڈکشن is always sexual some species have separated sexes and other are کچھ کے اندر الگ الگ sexes ہوں گے یعنی male female الگ ہوں گے اور کچھ ان میں جو ہے ان کے اندر ٹروکوفور لاروہ ہوتا ہے اور ہم پہلے ہی ٹروکوفور لاروہ کے بارے میں جو ہے اینالیڈا کے اندر بتا چکے ہیں اس کے علاوہ کومن مولسکس کونس ہے یونیو ہو گیا اکٹوپس ہو گیا اور پال آسٹر جو ہوتا ہے جس کے اندر موتی بنتا ہے تو یہ بھی ان کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ آسٹر کے حوال سے لکھا ہوا ہے اس کے زندگی کے شروعات اسے میں وہ male ہوتا ہے اور پھر وہ female بن جاتا ہے یہ اسی طرح سے چینج بھی ہو سکتا ہے اب میں زندگی میں کئی دفعہ اگر انویورٹی بیرٹس کی بات کریں انویورٹی بیرٹس وہ ہوتے ہیں جن کے انہیں بیگ بون نہیں ہوتی تو جیانٹ اسکوائٹ جو ہے یہ ان میں سب سے بڑا جانور ہے جو کہ مولسکس سے بلونگ کرتا ہے اور اس کے وزن کے آواز لکھا ہوا یہ ساٹھ فیٹ لمبا اور جو ہے ایک ٹن جو ہوتا ہے ہزار کلو گرام کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ دھائی ہزار کلو گرام تک کا اس کا وزن ہو سکتا ہے اب کچھ اور ایولیشنی ایڈاپٹیشنز کا ذکر کریں تو لکھا ہوا ہے ڈائی جیسے سسٹم جو ہے وہ ان کے اندر اسٹری تھے اور اس کے اندر ماؤت اور انس دونوں موجود ہوتے ہیں ماؤت سے لے کر انس تک یہ شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ریسپارٹی سسٹم موجود ہے تو لکھا ہوا ہے ان کے بلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نربوس سسٹم کی بات کرے تو لکھا ہوا ہے نرفس سسٹم کنسسٹ آف گینگلیا کنیکٹیڈ بائین نوز تو ان کے اندر نرفس سسٹم جو ہوتا ہے وہ گینگلیا کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے اور گینگلیا جو ہیں وہ ان کے نروز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتے ہیں اور گینگلیا کا ہم ذکر کر چکے یہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ نیورنالس کے سیلز ہوتے ہیں جو برین کا کام کر رہے ہوتے ہیں پر اس کے لئے مزید لکھا ہوئے بہت oversاؤ جو ان کے گینگلیا ہیں جو کی سیلز ہیں وہ ان کے برین کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر برین کا ایک سمپل اسٹرکٹر موجود ہے اب ایک ایک ایمپورٹنس کی بات کریں تو لکھا ہوا ہے کافی سارے ان میں سے انیمال سیسے ہیں جن کو بطور فرن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایمپورٹن ڈش سمجھی جاتی ہے لوگ اس کو کھاتے ہیں اس کے علاوہ دیر شیلز آر ڈیکوریٹیو ان کے شیلز جو ہیں وہ ڈیکوریٹیو ہوتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں ان کے شیلز کو اس کے علاوہ سم میمبرز میں ایک ویلیویول پرس ان میں سے کچھ ایسی میمبرز ہیں جن میں سے پرس یعنی کہ موتی حاصل ہوتے ہیں جس کو ہم آئسٹرز کہہ رہے ہیں ان میں سے موتی حاصل ہوتے ہیں کچھ جن میں سے پیوریٹرز ہیں جن اقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تو ایمپورٹنس نے یہ ان کے بارے میں ذکر کیا تو آج کی انہوں نے بس اتنا ہی تھا نیکس ٹیو کے دعا ہم انشاءاللہ اتنا پوٹا کا ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹیو میں تب تب ہم بہت سارا کیا رکھی گا اسلام علیکم